ایک سوال کرنا اس کا اپنے مائنڈ نہیں کرنا یہ جو مخالفین ہے یہ دماد کورٹ دماد کورٹ کہتے ہیں یہ سر اس کے اوپر کوئی رسپانڈ کرنا چاہیں گے کیا اس کا اصل مقصد کیا ہے یہ دماد کورٹ ہمیں بھی سمجھا دیں آج پرامیرلی ان کا مقصد یہ ہے کہ شاید کورٹس انڈر پریشر ہو جائیں گی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو کانٹروورشل کیا جائے اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر ہماری فیملی جو ہے عدلیہ کے اندر باقی جتنے دماد بیٹھیں ہم ان کے نام لیں گے لیکن ہماری جو ہے شرافت کو ہماری بذلی نہ سمجھا جائے اگر ان لوگوں کا شوق ہے تو وہ شوق بڑے اچھے طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں ہمارے پاس سے ان کا کٹا چٹا جس دن کھلے گا تو پہلے ہی الحمدللہ ان کا خاندان جو ہے وہ کسی کوئی موند کھانے کے لائک نہیں ہے ان میں سے جس کے بارے میں بھی بات کریں گے بڑے خوست ثبوت اور دلائل کے ساتھ کریں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں چھپنے کے لیے یہ جو ڈیسین بھی آیا تھا ہائی کورٹ کا اس کے اوپر بھی وویلے یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں جو مرضی تعویلیں دیتے رہے ہیں اس کے اندر بھی سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ کون سی کورٹ ہے آپ میجسٹرٹ سے لے کے چیف جسر سپریم کورٹ تک کسی کے پاس بھی اس کیس کو لے جائیں وہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا تو آئین کے اندر جب لکھا گیا ہے کہ ناٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز تو نائنٹی ڈیز کے اندر آپ نے لیکشن کروانا ہے جی تو اس وقت میں زمان پاک میں موجود ہوں اور میرے ساتھ جو ہے وہ جنیت ساہی صاحب موجود ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں اور ساہی خاندان کے بارے میں آپ سب کو بہت اچھے اس علم ہے کہ ساہی خاندان جو ہے وہ فیصلہ باد کی سیاست میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور یہ بہت ہی پرامیننٹ پرسنیلیٹی ہیں جی اسلام علیکم سر جی سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں خان صاحب کے لیے کارکنان کے لیے تو کیا حکمت عملی ہے سیاسی حکمت عملی جو پارٹی لحاظ سے اس کے پر بھی بات کریں گے دوسرا جو گرفتاریوں کے حوالے سے خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل برو تحریک جو ہے اس کے لیے کارکنان تیار ہو چکے ہیں وہ منٹلی طور پر پر پیپیر ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کارکنان جو ان کے ساتھ آپ بھی گرفتاری دیں گے اور انتخابات کے حوالے سے کیا تیاری ہیں ہم تو الحمدللہ پہلے دن سے تیار ہیں ابھی جس طرح نیب نے بلایا تھا علیہ افضل سائی صاحب کو ہم نے چھوٹے بھائی کو ایک قسم کی اپلیکیشن کے اوپر انہوں نے کاغنیزنس کی تو ہم تو وہاں پہ بھی زمانت کروا کے نہیں گئے بکہ ہمارے قائد کا جب آرڈر ہے کہ ہم نے گرفتاریاں دینی ہے تو ہم ہر لمحہ اس کے لیے تیار ہیں اور ہم تو اپنا سمان پیک کر کے گئے تھے وہاں پہ کہ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو ہم بالکل حاضر ہیں اور ساتھ جو ہے یہ ہزاروں گاڑیوں کا کافلہ جو ہے ہماری کانسیچونسی سے ہمارے دوست ساتھی جو ہیں وہ بھی والنٹرلی آئے تھے اور سارے اپنا سمان باندھ کے لائے ہوئے ساتھ کہ گرفتار کرنا تو ہم سارے آج گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور جو آپ نے پالیسی پوچھی وہ تو پارٹی لیڈر کا کام ہے دینا ہم تو ورکرز ہیں پارٹی کے تو خان صاحب نے بڑا کٹیگوریکل میسج دیا گرفتاریوں والا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ہمارے جیسے ایک ہلکے سے اگر لوگ نکل آئے گرفتاریوں کے لیے تو ان کے پاس جیلیں تھوڑی بڑھ جائیں گی تو پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے کروڑوں لوگوں کو بھرنے کے لیے جیلیں ان کو پہلے پچاس سال بنانی پڑیں گے اس کے بعد شاید باری آسکتے ہیں اچھا یہ ہے بتائیں کہ علی عفظل صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ینگ پول ایڈیشن ہے اور انہوں نے فرس ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کیا اور حاجی عجمل حسین جیما کو بڑے لیڈ سے جو انہوں نے شکست دی آپ مستقبل میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں جی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہوں اور میں دوزار پندرہ سے عمری سیاست میں ہوں میرا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں ہے کہ میں کونسٹیونسی اناؤنس کروی پارٹی قیادت کا فیصل ہے وہ جس کو ٹکٹ دیں گے ہم اس کے ساتھ ہوں دوسرا جس طرح آپ نے کہا کہ علی عفظل صاحب ایک ینگ پولیٹیشن ہے اور جس محصوف کا آپ نے نام لیا کہ ان کو ہرا کے آئے ہیں ان کا کریکٹر بھی آپ کے سامنے ان محصوف کا اور وہ جس طرح جیتے تھے وہ بھی سب کے سامنے تو اس کے اوپر تو زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح علی صاحب کی آپ نے بات کی تو پی ٹی ای کا ٹکٹ تھا اور عمران خان کے چانے والوں نے ووڈ دیئے اور سیکنڈلی وہ اکیلہ اپنی سیڈ جو ہے خود نہیں لڑا تھا یہ ترتالیس سال کی صحیح فیملی کی پولیٹیکل لیگیسی تھی جو اس کے ساتھ لڑی تھی اچھا صحیح فیملی جو ہے ماشاء اللہ اس نے سیاست میں ایک بڑا اچھا نام بنایا ہے ایک سوال کرنا اس کا اپنے مائنڈ نہیں کرنا یہ جو مخالفین ہے یہ دماد کورٹ دماد کورٹ کہتے ہیں یہ سر اس کے اوپر کوئی رسپانڈ کرنا جائیں گے کیا اس کا اصل مقصد کیا ہے یہ دماد کورٹ ہمیں بھی سمجھا رہے ہیں پرمیرلی ان کا مقصد یہ ہے کہ شاید کوٹس انڈر پریشر ہو جائیں گی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو کانٹروورشل کیا جائے اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور خاص طور پر ہماری فیملی جو ہے عدلیہ کے اندر باقی جتنے دماد بیٹھے ہیں ہم ان کے نام لیں گے تو الحمدللہ ہم ان کی طرح ان کے لیول پر سٹوپ ڈاؤن کر کے تو گفتگو نہیں کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جاج ہمارے لئے محترم ہے اور آج کے دن تک جتنی رشتہ داریاں نون لیگ والوں کی ہیں وہ بھی لوگوں کو پتا ہے باقی جماعتوں کی رشتہ داریوں کا بھی پتا ہے ادھر جنرلوں کی رشتہ داریوں کا بھی پتا ہے ادھر ہر سیگمنٹ آف تسوائیڈی کے ساتھ جو ہے جوڈیشری کی رشتہ داری ہے لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے اگر میرٹ پر فیصلے کر رہی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے رشتہ داریوں کی لیبلنگ نہیں ہونی چاہیے اور سب سے مین چیز جو سمجھنے والی ہے وہ اس سب کے اندر یہ ہے کہ یہ اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں ملک میں کیاوس پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں افراد تفریح ہو اور کوئی ایسی تیسری قوت آ جائے جو اقتدار پر قبضہ کر لے اور یہاں پر جو ہے الیکشن نہ لڑنا پڑے بہت امپورٹنٹ کوئسٹنز کرنے آپ سے کہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹکیشن ایجنسی کی جانب سے اب بھی اعلان ہوا ہے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم میں روانہ ہو رہی ہے تو سر اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں اور آگے توشہ خانہ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آ جاتا ہے سیشن جج دے رہتے ہیں تو کیسے رسپانڈ کریں گے میں خود ذاتی طور پر وکیل ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ان نلائکوں کو بھی چاہیے کہ کسی قابل وزیقیل سے مشورہ کر لیا کریں بیان بازی نہ کیا کریں یہاں پہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف آ رہا ہے وہ میرٹ کے اوپر آ رہا ہے جو فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے پی ٹی تو اس کے اوپر وویلہ نہیں کرتی بکرز جو ہے یہاں پہ انڈپینڈنٹ آف جوڈیشری کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں یہاں پہ وکیلوں کا خون بھی بہا یہاں پہ وکیلوں نے صحبتیں بھی برداش کی اور آج جا کے ہم انڈپینڈنٹ آف جوڈیشری کے اوپر جو اٹیک کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ بتائیں یہ جو پہلے نون لیگ کو گلیاں دیا کرتے تھے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو گئے ہیں اور آسم نظیر صاحب جو ہیں ان کی سیاست بھی لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں اب وہ آپ کے خاندان کے خلاف الیکشن لڑیں گے پھر نون لیگ کا ٹکٹ لیں گے تو کیسا لگ رہا ہے کہ پہلے نون لیگ کے اخلاف پہلے نون لیگ کے اخلاف پھر نون لیگ میں تو سر یہ کیا سیاست ہے لیکن پرامیرلی جماعت بدلنے میں میں سمجھتا ہوں شاید کوئی قدغن نہیں اگر آپ اصولوں کے لیے بدلیں جماعت تو قائد ہے تو محمد علی جناح نے بھی کانگریس سے شفٹ کیا مسلم لیگ کی طرف لیکن وہ ایک ایڈیالوجی کے ساتھ کڑے تھے ایک سوچ تھا ایک نظریہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے میں ذاتیات کی سیاست جو میرے خاندان نے آج تیکنی کی تو اس لیے ہم اس پہ نہیں جائیں گے لیکن ان کا کریکٹر جو ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیصل آباد کو بڑے اچھے طریقے سے بتا ان کے جو کارنامے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو آج بھی جماعت صرف اور صرف اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کاروبار کو بروتی دینے کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں تو اس چیز پر شرم آنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کسی شخص کو نہ ان کی طرح پھر وہی گھٹیا الفاظ کسی کے لیے استعمال کیے نہ کسی کو گالی دی لیکن ہماری شرافت کو ہماری بزلی سمجھا جائے اگر ان لوگوں کا شوق ہے تو وہ شوق بڑے اچھے طریقے سے ہم پورا کر سکتے ہیں ہمارے پاس سے ان کا کٹا چٹا جس دن کھلے گا تو پہلے ہی الحمدللہ ان کا خاندان جو ہے وہ کسی کو موند کھانے کے لائق نہیں ہے ان میں سے جس کے بارے میں بھی بات کریں گے بڑے خوص ثبوت اور دلائل کے ساتھ کریں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں چھپنے کے لیے سر یہ بتائیں کہ نیشنل اسیمبلی سے جو ریزنگنیشن دیئے تھے اس کے پر بڑا واویلہ ہو رہا ہے تو جو قومی اسیمبلی کے سپیکر ہیں راجہ پرویزر شب صاحب جو سابق بزرعظم بھی ہیں وہ اس وقت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تحریری طور پر استیفے لکھے دیئے تھے تو ہم نے منظور کر لیے تو سر جب استیفے منظور ہو گئے ہیں پھر بائی الیکشنز میں جائیں پھر کیا مسئلہ ہے نہیں ہمیں تو بائی الیکشنز میں جانے کے کوئی ایشو نہیں ہے اچھا ہم نے تو اسی لیے ریزائن کیا تھا نا بسیتے پارٹی لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ دو مہینے تک تو آپ فرماتے رہے ہیں تین مہینے کہ جب تک بندہ پرسنلی اپیئر نہیں ہوگا ایک ایک انڈویجول تب تک اسیفہ ایکسپٹ نہیں ہوگا کوئی ایک مورل سٹینڈر تو قائم کر لیں بلکہ ان کے لیے جو بھی بشرمی کر رہے ہیں ان سب کے لیے زفر اقبال صاحب کا شہر ہے کہ جھوٹ جو بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو زفر آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا چاہیے تو یہ بیٹھ کے روز نیا ڈراما اگر عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس جانے کا اعلان نہ کر دے تو اگلے سال تک بھی اسیفے قبول نہیں تھے اچھا لاسٹ کوئسٹن جو ہے اس کا آپ سے جواب لیں گے پھر وائنڈ اپ کریں گے قومی اسمبلی میں جو اس وقت جو آپوزیشن لیڈر ہیں وہ پی ٹی آئی کے منحرف رکنہ راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب اس سے پہلے بھی اپوزیشن لیڈر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے تو ان کو ہٹانے کی کیا نوبت پیش آ رہی ہے ان کو رہنے دیں وہ کہتے ہیں مجھے اقتدار انجوائے کرنے دیں میں بھی اپوزیشن لیڈر رہوں اور میں بھی تھوڑا سا ٹائم لے کار میں پھر وہی بات ہے کہ کسی کی ذات پر بات نہیں کروں گا میں ایک ایسا پالیسی میٹر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کی بی ٹیم ہوگی تو اس کو تو نہیں چلنے دیا جائے گا اگر جنمن اپوزیشن لیڈر جی ڈی اے کا بھی بنا ہوتا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو چینج کرنے چاہاں گرانڈ ڈیموکرائٹک الائنس کے راہنما کو بھی قبول کر لیتا ہے کوئی بھی بنا ہوتا کوئی بندہ جو جنمنلی اپوزیشن سائرہ آپ آنو صاحبہ ٹھیک ہیں میں کہنا ہوں ہر شخص ٹھیک ہے جو اپوزیشن میں تو ہو نا آپ بیٹھ کے اگر اقتدار کے مزے جو ہے ان کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کی بی ٹیم بنے ہیں صرف اس لیے اپوزیشن لیڈر رہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کی مرضی کا دوبارہ جس طرح کا یہاں پہ ایک دو نمبر طریقے سے ایک شخص کو وزیراعلا لگا دیا گیا ہے اسی طرح ان کی مرضی کا اوپر جو ہے وزیراعظم لگایا جائے اور اس کے اندر الیکشن کیا جائے تو ہم تو اس کے خلاف بہت اچھی بات کر رہے ہیں لیکن ان سے ایک اور بات پوچھ لیتے ہیں کہ سر مرشل آپ بھی ایک بڑے ویل ایڈوکیٹڈ آنریبل شخص ہیں سر یہ بتائیں کہ جو پی اے سی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کی بھی چیئرمنشپ ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو خان صاحب کے نعرے لگاتا تھا نور عالم خان تو نور عالم خان صاحب کے پاس جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ آپ سمجھتے ہیں یہ اپوزیشن کو ملنے چاہیے یہ جنرمین کی اپوزیشن کو ملنے چاہیے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ رول کیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مینلی کام یہ ہے کہ اگر کہیں کاغنیزنس نہیں لے رہا انٹی کرپشن نیب یا ایف ای اے تو وہاں پہ وہ شکایات جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی جا سکتی ہیں ایمبیزلمنٹ کے کیسز وہ از خود بھی سن سکتے ہیں اور وہ بیٹھ کے وہاں سے جو ہے پروپر انکوائری کروا کے کوشش کرتے ہیں کرپشن ارائیڈگیٹ کرنے کی جس بندے نے کو غلط کام کیا اس کو سزا دینے کی تو اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی گورمنٹ کی بی ٹیم اگر ہوگی تو گورمنٹ کے اوپر چیک ان بیلنس کس طرح ہوگا سر لاسٹ کوئسٹن کا جواب دیئے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور اگر الیکشن آرڈر کے مطابق بھی نہیں ہوتے لاہورہ ایک اوٹ کے جسٹس جواد الہسن صاحب کا آرڈر ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز کریں کیونکہ کانسٹیٹوشن کہتا ہے آئین کہتا ہے اگر نہیں ہوتے تو سر پھر اس کے اوپر کیسے ریسپانڈ کریں گے کیونکہ کیئر ٹیکرز پر لمبے بیٹھیں گے کیٹ ایکرز تو لمبے بیٹھ نہیں سکتے کانسٹیٹوشن اس کی اجازت نہیں دیتا یہ جو ڈیسین بھی آیا تھا ہائی کورٹ کا اس کے اوپر بھی وویلے یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں جو مرضی تعبیلیں دیتے رہے ہیں اس کے اندر بھی سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ کون سی کورٹ ہے آپ میجسٹرٹ سے لے کے چیف جسٹر سپریم کورٹ تک کسی کے پاس بھی اس کیس کو لے جائیں وہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا تو آئین کے اندر جب لکھا گیا ہے کہ نوٹ لیٹر دن نائنٹی ڈیز تو نائنٹی ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن کروانا ہے اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں اور یہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تیسری قوت آکے ملک کے اوپر قبضہ کر لے اور ان کی جان چھڑ جائے الیکشن سے اچھا تیسری قوت آپ نے کہا ہے تو پھر آپ سے یہ سوال بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ از نیوٹرل اور نوٹ نیوٹرل اب میرے وہاں پہ کیونکہ سوسز نہیں ہے تو ان کے بارے میں تو پراپلی کمنٹ نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ جوید چودری صاحب نے جو خیر سے کالم لکھا جوید چودری صاحب تو ایک بڑے پروفیشنل جنرلسٹ ہیں اور ہمارے استاد محترم بھی ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ جو کالم کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنرل باجوا کہتے ہیں کہ آخری وقت تک عمران خان کی حکومت کو میں نے بچایا اور میں نے اس کو سپورٹ کیا تو اس بات کو آپ مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں یہ تو ساتھ صحافیوں کے دیفرنٹ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں میں کس کا مانوں میں تو کسی کو نہیں کہتا کہ کوئی جھوٹا تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہی ہوگا کہ جن بھی حضرت کا وہ نام لے رہے ہیں وہ خود پرسنلی پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو کلیارٹی دے دیں کہ کس صحافی نے اگزیکلی ان کو ٹھیک طریقے سے کوٹ کیا تو وہ بہتر ہوگا اس میں میرے بھی ڈاؤٹس کلیار ہو جائیں گے آپ کے بھی کلیار ہو جائیں گے ابھی تمہیں کمنٹ کروں گا تو وہ غلط بات ہو اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیصہ تھے ان کے خلاف ریفرنس آپ کی حکومت کی ایک ناہلی تھی امران خان صاحب اس کو ایٹمنٹ کرتے ہیں آپ سمجھ دیں کہ فواد چودری صاحب نے غلط کیا اور فروغ نصیم جو اس وقت وزر قانون تھے اب چونکہ یہ جو معاملہ ہے ایک جج صاحب کی آڈیو سے متعلق آیا ہے اور سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جاج ہیں لاہورہ ایک کورٹ کے بڑے آنرابل جاج رہے ہیں جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کو بلیک میل کرنا غلط ہے تو اس وقت بھی یہ غلط ہے جب جسٹس قاضی فائز عیصہ کے خلاف ریفرنس گیا تھا سپریم جڑیشل کانسل میں پھر وہی بات ہے کہ میں نے کیونکہ وہ ریفرنس پڑا نہیں ہے تو اس میں میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس چیز کی اوپر میں اس وقت سے کمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ آڈیو جو ہے وہ چار جگہوں سے جوڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو بیٹھ کے ایک بندے کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تو وہ اگزیکٹ جو ریکارڈنگ ڈیوائیس ہے وہ لے کے ہیں اس کا فرینزک اور پتا چلے یہ ویڈیو یا آڈیو جو بھی یہ لانا چاہ رہے ہیں وہ اگزیکٹ ایک سیکوئنس میں بنی ہوئی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جو بھی بیپر پہ بات کر رہا ہوں آپ اس کے اندر سے سیلیکٹیو لائنز جو ہیں وہ جوڑ جوڑ کے ایک مکمل جو ہے وہ آڈیو بنا لیں اور آپ کہیں کہ آپ نے یہ 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 لفظ سمال گیا لیکن چونکہ ایف آئی اے سے جب تحقیقات ہوں گی اور جب اس کا فرانزک ہوگا تو سر ایف آئی اے تو گارمنٹ کے ماتحہت ہے تو پھر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے گا نہیں تسلیم کرنے پر تو کسی کوئی اتراز نہیں ہے پرائمیرلی اس میں یہ ہے کہ جب یہ انکوائری ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمام ادارے ان کے ذاتی نوکر ہیں یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے پل رہے ہیں یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو تنخواہ جو ہے میرے آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے جا رہی ہے یا اس کرزے کے اندر سے جا رہی ہے جو ہمارے پیدا ہونے والے بچوں کے اوپر بھی چڑھایا جا رہا تو اس لیے یہ لوگ ان کی ذاتی ملازمت نہیں کریں گے جب یہ اتنی بڑی چیز ہوگی تو اس کا اگر فرانزک ہوگا تو اس کو آپ نے پروف بھی کرنا تو اس لیے وہ کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں بہت شکریہ جنیت صاحب صاحب شکریہ آپ کا تینکیو آپ نے میں اپنا قیمتی بک دیا اور بہت اچھا موقع پیش کیا سپیشلی امران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو سٹانس ہے وہ ہمارے سامنے رکھا اور کارکنان کی جو گرفتار ہی ہیں اور جیل برو تحریک اس کے اوپر بہت مضبوط حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو کارکنان اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں اور پارٹی کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ تو اس کے اوپر برپور مضامت کی جائے گی اور گارمنٹ کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا موسیقی